بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہمید کرتے ہیں آپ کیرکریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں سٹوڈنٹ وفاقی اردو یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے بریف فرون فرون سینس ٹکنالوجی اسلامباد میں یہ ایڈمیشنز آ چکے ہیں آج یہ ایڈورٹائزمنٹ یہ میرے سامنے انونس کیا گیا ہے کون کون سے قرام کے لئے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور سب سے اہم میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان کو اپلائی کیسے کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ اس ویڈیو موجود ہے وفاقی اردو یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کا طریقہ ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پرگرام کے بارے میں جانا چاہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور ایسی ایڈمیشنز کے مطلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سکرائب کر دیں ساتھ بہنے بیل ایکن کو بھی لازمی تباہ دیں تاکہ جب بھی میں ایڈمیشنز کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک جلدی سے پہنچ جائے تو فرنڈ یہ ایڈورٹائزمن میرے پاس ہے وفاقی اردو یونیورسٹی براہ فنون سینس ٹکنالوجی اسلامباد درخواہ جام کرانی کی جو آخری طریق بتائی گئی ہے یہاں پہ وہ یکم اکتوبر دوہدار اکیز ہے سب سے پہلے جو پروگرام بتایا گیا انڈر گرژیوئٹ پروگرامز ہے بی بی اے بی اے سی کامرہ یہ کلاسز بھی آپے بتائی گئی ہیں کہ کس ٹیم آپ کی کلاسز ہوں گی بی ایس اردو ہے بی ایس میت ہے بی ایس اسلامیات بی ایس اپلائنڈ فیزکس بی ایس اکنامکس بی ایس ایس ہے اس کے بعد ہے بی ایس اکنامکس اینڈ فنانس ہے بی ایس الکٹرانکس انجیننگ ہے اس کا بی ایس الکٹرانکس یہاں پہ دیا گیا ہے بی ایس ماس کمیونکیشن اور اس کے علاوہ بی ایس ٹیلی کمیونکیشن اینڈ نیٹ ورک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ بی ایس مولیات ہیں بی ایس بین القوامی تعلقات کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد پوسٹ کریجوئیٹ کے پروگرام سے شامل ہیں ایم بی اے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ایم ایس بزنس ایڈمنسٹریشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایم ایس الیکٹریکل انجینی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو سکالرشپ بھی دی جائے گی یہ پاکستان بیت علماء اصلاف پروگرام بینرلنٹ فانڈ کی صورت موجود ہے یہاں پہ اس کے بعد اپلائی کرنے کے لئے یہاں پہ ترکار بتایا گیا ہے کہ الیجیبیلٹی کرٹیریا اور اپلائی کرنے کا جو ترکار ہے یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.fuastisb.edu.pk پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو الیجیبیلٹی کرٹیریا بھی ملے گا اور آپ کو جو ہے اپلائی کرنے کا ترکار بھی ملے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایڈمیشنز کے لئے آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے ویب سائٹ پہ جانے کے بعد ویب سائٹ پہ جب جائیں گے www.fuastisb.edu.pk پہ آپ جائیں گے تو اسٹرک انٹرفیس آپ کے سامنے اپن ہو کے آئے گا یہاں پہ آپ نے ایڈمیشنز کے لئے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ اوپر ٹیپ دیا گیا ہے ایڈمیشن ایڈمیشن پہ آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس یہ اپن ہو کے آئے گا اس میں یہ ایڈورٹائزمنٹ بھی دیا گیا ہے یہ نیچے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیا گیا ہے اس کے بعد اوپر یہ ٹیپ دیئے گئے ہیں ایلیجیبیلٹی کریری کے لیے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایلیجیبیلٹی کریری آ جائے گا اور فارم ایڈمیشن فارم کے لیے اپلائی آن لان کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایڈمیشن فارم جو ہے اوپن ہو کے آ جائے گا ایڈمیشن فارم اوپن ہو کے اس ویب سائٹ پہ سائن اپ کرنا ہوتا ہے سٹیشن کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے تو میں یہاں پہ جو چیزیں دیگئے ہیں ان کو فل کر کے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے موبیل نمبر لکھنا ہے موبیل نمبر وہی دینا ہے جس پہ آپ لاغن بھی کر سکیں اور یونیورسٹی کی طرف سے کوئی بھی کیوریو ہے تو آپ کو اس موبیل پہ بتا سکیں اس کے بعد آپ نے پاسوارڈ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ری پاسوارڈ لکھنا ہے جب یہ پاسوارڈ تمام چیزیں جو آپ نے کمپلیٹ کی ہیں تو اس کے بعد آپ نے سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نئے پیج کھل کے آئے گا جس پہ آپ نے مزید جو چیزیں اپنی انفرمیشن یہاں پہ دینی ہے ابھی آپ یہاں پہ آکے لاغن کریں گے پاسوارڈ انہوں نے آرڈری آپ کا لے لیا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا موبیل نمبر لکھیں گے اس کے بعد آپ کا جو موبیل نمبر یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے سائن این کر دینا ہے سائن این پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ موبیل نمبر ابھی میں نے نہیں لکھا موبیل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے جی موبیل نمبر میں نے اپنا لکھ دیا ہے یہاں پہ رمیمبر اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یعنی تو ویسی رہنے دے اور سائن ان پہ آپ نے کلک کر دینا ہے سائن ان پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نئے پیج اوپن ہو کے آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نئے ٹیب میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایویلیبل پروگرامز بیلو دا لنک ٹو اپلائی فار ایڈمیشنز آٹم دوہ درکی کے لئے اپلائی کرنے کے لئے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اپلائی فار ایڈمیشنز یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو نیسٹ ٹیب آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا نیکس ٹیب میں یہاں پہ آپ نے تمام انفرمیشن جو ہیں آپ نے دینی ہے آن لائن ایڈمیشنز لینے کے لئے اس فرام پہ آپ نے سب سے پہلے اپنی پرسنل جو انفرمیشنز ہے وہ آپ نے دینی ہے چونکہ میں ان ایڈمیشنز کے لئے اپلائی نہیں کرنا چاہتا صرف آپ کو بتانے کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ نے ان کو خودی آپ نے ان کو جو فیلڈز ہیں ان کو فیل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے نام لکھنا ہے فادر نیم لکھنا ہے سین ایسی نمبر لکھنا ہے ڈیٹا بارٹ لکھنی ہے موبیل نمبر لکھنی ہے ای میل اور جنڈر آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے پسٹر کوڈل لکھانا ہے پروینس آپ کا کونٹس ہے آپ کا کھانا سے ہے یہ آپ نے لکھنا ہے پرمانٹ ایڈٹس لکھنا ہے سیٹی لکھنی ہے کانٹریز کے بارے لکھنا ہے آہم نے اس کے بعد آپ نے ڈیٹ گارڈین comb니کی کہارڈین combی کھنا ہے فون نمبر کا آپ نے لکھنا ہے پرمانٹ ایڈٹس لکھنا ہے موبیل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو انفرمیشن آپ نے دینی ہے اتريا ایمرجنس پر دینی ہے اس کے بات comment پرمنٹ dell compromised دینder ہے آپ نے تمام رفمشن جو دی گئی اپنے سب سے پہلے میٹر ок اس بورٹ سے کیا اس کی ورمشن آپ نے دینی ہے اس کے بعد آپ نے 인مجرہ Bel postponed سے کی ہے اور AM اوقات نے نمبر رہایا ہے charger رہا ہے یہاں پہ آپ نے نیچے جو ہیں کس چیز کے لیےchas Linked Cry آپ کو کبھی سی ایکسپیل کیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد سلیکٹ تو یہاں پہ فقلٹی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد ڈسپلان اس کے بعد سلیکٹ شفٹ کون سی شفٹ کے میں آپ ہو یہ لینے چاہتے ہیں تمام فرمیشن یہاں پہ دی گئی ہیں یہاں پہ جب انفرمیشن آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو ہے یہ آپ دیا گیا ہے ایک کوشن دیا گیا اس کو آپ نے سال کر کے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد ہو سیف کرنے کے بعد آپ نے سمیٹ کر دینا ہے سمیٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے انفرمیشن شو ہوں گی جن میں آپ کو بتایا جاگا کہ آپ کا ایڈمیشنز ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے جو بھی کیوری ہوگی آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائے گی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سپرائب کر دیں نیکس ویڈیو تاکہ آپ لوگ سے جا چاہتے ہیں اللہ حافظ